جنجاتیر جلہ کنور کے انچائی والے بھو مدھیم کشیطروں میں تاجہ ہمپات جاری ہے جبکہ نچلے کشیطروں میں رک روکر بارش ہو رہی ہے جلہ کنور میں ہو رہی ہمپات کے قارن تاپمان میں بھاری گرابٹ آئی ہے جس سے جلہ میں شیط لہر کا پرکو بھی بڑھ گیا ہے تتھا لوگ گھروں میں دبک کر رہنے کو مجبور ہو گئے ہیں جلہ میں ہوئے اس تاجہ ہمپات سے کسانوں و باغوانوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں کیونکہ یہ برباری سیب انہیں نگدی فصلوں کے لیے امرت کا کام کرے گی وہ اگلے سال سیب جیسے نگدی فصلوں میں بڑھاتری دیکھی جا سکے گی بہین جنجاتی جلہ کنور کے کسان مورچ ادھیکش بلکار سنگھ نیگی نے کہا کہ جلہ میں ہو رہی برباری بارش کسانوں و باغوانوں کے لیے امرت کا کارے کر رہی ہے برباری ہونے سے اگلے برش اور بھی اچھی فصل ہونے کی سمبھابنا بڑھ گئی ہے نور کے جنتہ کے لیے آج کے سمیں میں جو برباری ہو رہی ہے یہ ہمارے باغوان کے لیے بہت لابدائک رہے گا آنے والے سمیں میں کسان باغوانوں کی خوشی کی لہر ہے اس سے ہمیں ہر انسان اسی کے مادیم سے محسم کو دیکھ کر چلتے ہیں کہ نور کے جنجاتی شہطر میں اچھا فصل ہونے کا آنے والے سامنے میں دعا جاری کس کو بہت اچھا ایک رہے گا کہ نور واسیوں کا خوشی بھی اتنی ہے جب سے موسم تھوڑی سے کربٹ بدلی تب سے لگا کہ ہمیں خوشی ہی اتنی ملی میں کسان موچا کی نور کا عدیش ہونے کے ناتے میں بھی خوشی کی کسان ہوں مجھے ایسا لگتا ہے اس سے پہلے بھی پورے جیون کسان کے کام کرتے کرتے جب جب موسم اس ٹائم آتا ہے اتنی خوشی ملتی ہے وہ باغوان ہی جانتے ہیں ادرس لوگوں کو ہم نہیں کہیں گے کسان کی تیروں میں آج کے ٹائم میں کھلٹا ہوا مسکراتا ہوا ایک سامیہ آیا ہے آنے والے ٹائم اس سال کا فصل بھی ویسے کوویڈ کے ٹائم میں بھی کسان باغوانوں کو اچھا دام ملا اچھا وہ ملے ویسے ہی آنے والے ٹائم ہمارے لئے بہت اچھا کارگر ہوگا سرکار کا بھی اس میں بہت زیادہ یوگدان رہے گا میں کسی بیواغ کے ایگری کلچر ہو یا ہولڈی کلچر ان کو بھی میرے مادیم سے یہی کہنا چاہوں گا جو جو بھی چیز کنور واسیوں کو بلک کرنا چاہیے انہیں دینا کا کوشش کریں خاص کر کے ہولڈی کلچر اور ایگری کلچر کے لوگ ہر گاؤں میں جا کے پیڑ پودے جو بھی سمجھ سے ہیں آنے والے ٹائم کے لئے لوگوں کو ایک ایک چیز لوگوں تک ویچار رکھیں یہ میں ان سے بھی وینیتی کرتا ہوں میں یہیں اسی بات پر اپنے جاتھوں کنور سے سرندر شہان کی ریپورٹ